موسیقی 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 اور اس سمند میں چنن کوئی بشواش بھی دعایا گیا کہ ٹھیک ہے کہ مانگ پتر دیتا کھنجے لگ گیا رجی ویسے اپا گل کریے کہ او شخص کوئی ممولی شخص نہیں ہے جنہاں نے دیش دی مطلب وہ اس لڑائی دا مقابلہ کیتا ہے جو دشمن ساڑی ناڑ کردہ سی لیکن پنجاب سرکار اور ساڑی کے اندر سرکار جا ساڑے مانجوگ راستر پتی صاحب کیوں نہیں چیزیں پہل دن دے کی نا دے پربارک میمبرانو انہا دے حوالے کیتا جاوے کوئی نہ کوئی ہے ہو جی سندھی کٹ کے جی بلکس ہوتا ہے جی نا دے جو پربارک میمبر ہے جو پہنچی ہیر جو بند ہے موسیقی رجے جی اس سمباندھ میں جسے نا گالواد کیتی پریبارک مہمبران جو سو دوستو میں دستان چونہ کے رجے جی نے الگ الگ پریبارک مہمبرانہ گلواد کیتی ہے کی گلواد کیتی ہے تو اسی سون سکتے میرے پتا سپائی لاد سنگھ 1905 دی جنگ دے بچے لاؤ پتا ہوئے شی شروع تو ہی ہوندہ سکسی بھی پہلا سانوں گومباندھا لیٹر مڈیا دو مینے بعد سانوں اوڈی سوڈے ڈیڈی سی دھو گے تے اوڈ دو با سانوں شاکریشان نونا کوئی سمان جاؤں نا کوئی شیشن پروف نہیں مڈیا اور بسانوں پینچن جروع ملڈا کسی گی موسیقی 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 انہوں نے بھی بھی کفیشلہ لیا جائے جنہیں بھی پریزنوار ہوا رہا ہے جو بھی ہے اندھر نوہ باف سلیلہ اندھا جائے جو جڑے ہیں پنس پر مینے پہتر میں ازادی ریف سنا رہے ہیں یہ پروارانی کے اوہ توفہ ملے جو کہ ملکے مودی شرکاری دے سکتے ہو سکتے ہو تھے اللہ پتہ ہوا ہے اس کی پنسل میں رہی ہے اس کی پنسل میں رہی ہے اس کی پنسل میں اس کی کوئی آج چالے گا کہ سرکار نہیں ہے سرکار نے شرکر سیدھ کراتے ہوئے نے تو واضح بھی کونلی پنسن ہے جی ہو رہا ہے تو یہ جیل جو پاکتان جو کو کہتی باب سا سوٹ گیا ہوں دے جی انہوں نے تو ہی کونٹیکٹ کرتے ہیں وہ بندے فوٹمہ دیکھ کے پسان دے ہیں یہاں ہی بندہ ہڈنا دو مینے رہا جہاں سال رہا جہاں دو سال رہے جی دن پندرہ گاستوں کی ماندے ہیں پندرہ گاست ٹھیک ہے جی یہ بچے سانو ماند بھی ہو رہا ہے جنہیں ساڑے فادر صاحب جہاں ہور جو سیدھ ہو چکے نے انہوں نے بداولتا جیسی یہ جادی رہنے کے ماندے ہیں تی پر نال ای اپسوس بھی ہوندہ بھی جادی رہنے کے ماندے نال جیدے انہوں نے پروار رولنے جاں جی میں انہوں نے پتا بھی سانو بھی ساڑے فادر صاحب باہر بٹھے ہیں تے پاکتان جیلنج کہہ رہنے بھی انہوں نے ڈی کوشش نہیں ہو دے گی آج جسی دیشدے راستپتی نوں مانگ پتر پہ جائے کیونکہ ساڑے جیلے نا سباندت شپاہی لال سنگھ جو کارمگڑ ڈویلے دنے وہ پاکستان دی جیل ویچ بندنے نجرباندنے انیسو پینٹ تو انیسو پینٹ دی لڑائی دے پریجنروہ وارنے ایمیج میں لے رہے تو ساڑے ہولدار ترمپال اونا دا بھی پروار میرے نال آیا ہویا او بھی پاکستان جیل دی ویچ بندنے ایسی طرح تکریبن پچبنجا پریجنروہ وار جیڑے ہے گے پینٹ بہتر پینٹ کہتر تے بار دی لڑائی دے جیڑے پریجنروہ وار فوجی نے او پاکستان دی جیلے مجھ شاڑ رہے نے اور دوسرا جیڑے ساڑے کمانڈر یادو جنہ نو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے موڈی سا جا تو ماف کروایا پاکستان تو اونا دی بانگ بارے بھی ایسی ہندوستان دی سرکار نو مانگ پتر پہ جے راستر پجی جے تھروں دیپٹی کمیشنل برناڑا کے جیڑے اے فوجی نے اے تکریبن ستر سال تو اوپر دی عمر دینے تیا جیسی ہندوستان جیڑا انڈیپینڈنس ڈے منا رہے کل نو تے جے کر کوئی سنسیر ایفرٹس کی تے جان انہ نو چھڑا کے پاکستان دیا جیلنہ جو انہ دے بارسان کو لے انہ نو پہ جے جاوے تا میرا خیالہ ہے بھی اے ہے سارے نوڑوں بڑھا توفہ انہ باستے ہووے گا اجادی دیپسطہ اور دوسری گل میں کہنی چاہنا کہ اے لوگ جیڑے پریزنر ہووار نے انہ دے پرواران انہ دے پرواران دے بچیاں نو کوئی بھی سرکاری سہتہ نہیں دیتی گئی انہ نو نوکریہ نو دیتی آئی ہیں سو میری سرکارت نو اے بھی مانگ ہے کہ انہ دے بچیاں نو بھی نوکری دیتی جا میرے خیال چاہ جی اے ڈا تنسو ستر سی اے دے نار دیش دے وچی یونی فارمٹی آؤگی اے ودیہ سٹیپ ہے کہ اندر سرکار دا اے دے او تے راجنیتی ہو رہی سی تے اے بہت ہی ودی ہے اور میں تاہ اے سپکھوں دیکھنا ہے کہ ساڑے جیڑے فوجی ویر سی اے راجنیتی واناں دی پینٹ چڑھ رہے سی انہاں دی اے جنیاں سوچ سی دیش نو بند کے رکھن دی راج کرن دی اور او ساری میرا خیال ختم ہو جو تے ہونڈیڑے میرے ویر روز دیش دیاں سر حددان تے پاکستان دیاں ماریاں نیتیاں کارن شیہ دو رہی سن انہاں دی شیہ دی تڑ جائے گی اور ہونڈیڑا اتھے شانتی آؤ گی سو اے سی ہون تک دی اپ ڈیٹ تا جاتے نمیہ خبران باستے تسی جڑے رہو ایون پنجابی ٹی وی دیناڈ